اسلام علیکم ناظرین آئین نیوز سے میں ہوں آپ کے میزبان سکندر اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام سوال ناظرین ہمارے آج کے اس پروگرام میں ایک خاص شخصیت جس کو ہم نے دعوت دی ہے جو آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہے میری براد اشتیاق احمد سے اشتیاق احمد بڑی خوبصورت شخصیت ہیں بڑے اچھے مزاج کے مالک ہیں اور بڑی کم عمری میں انہوں نے ایک بڑا اچھا اور بڑا سفر تیہ کر رکھا ہے آئیے ہم آپ کی ملاقات ان سے کرواتے ہیں کچھ ان سے سوالات ہوں گے کچھ ان کی زندگی کے بارے میں ہم ان سے جانے گے اشتیاق صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیلیت سے ہیں اشتیاق صاحب کے بارے میں اگر میں ان کا مختصر تعرف کرواؤں تو یہ چیف منسٹر پروگرام کا حصہ ہے شیخ اپورا زیلہ شیخ اپورا میں جہاں یہ چیئرمین ہے لیبر ڈپارٹمنٹ کے اشتیاق صاحب سابق جوائنٹ سیکٹری ہیں پنجاب میں پورے پنجاب کے جوائنٹ سیکٹری ہیں پاکستان مسلملی کاف کے اس کے ساتھ سابق کوارڈینیٹر ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی کے اتنی بڑی اچیومنٹس اور یہ ان کا جو ان کا اگر میں کہوں کہ ان کا تعرف کرواؤں تو ایک بڑا لمبا میرے پاس ایک پیج ہے جس کا میں مختصر وقت میں تعرف نہیں کروا سکتا بڑا لمبا ہم سے باتیں کرتے ہیں بہت شکریہ اشتیاق صاحب آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اس کا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے پروگرامیں آپ کو ویلکم کہتے ہیں اشتیاق صاحب سیاست ہی کیوں اس طرف کیوں آئے سر یہ دیکھے کہ میں جب سکول لائف میں تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جاگیر داند نظام چل رہا تھا تو میری یہ خواہش تھی کہ میرے گاؤں کے لوگ یا میری اپنے جو بڑے لوگ ہیں وہ کسی بھی ایم پیز یا ایم اینے کے پاس جا کے تو وہ ان کے پاس یہ نہ بولیں کہ سار ہمارا یہ کام کروا دیں سار یہ میں یہ جاگیر داند نظام ہے وہ ختم ہمیشہ کے لئے کرنا چاہتا تھا تو جب تک یہ میں خود سٹینڈ نہ ہی لیتا تو میرے خیال سے یہ پوسیبل نہیں ہوتا اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہمارے معاشرے میں ایک کہاوت ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا آت ہوتا ہے تو ایبسلوٹری سم رہے ہیں جی جی بلکل آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ایبسلوٹری رائٹ کی بات آپ کر رہے ہیں تو بڑا مشہور معقول بڑا مشہور اور معروف جو ہے یہ جملہ ہے اچھا میں ایک اور سوال آپ کو یہ بات کہوں گا میں پی جی ایم پہ دیکھ رہا ہوں اب بڑی کم عمری بڑی چھوٹی سی عمر میں آپ نے اتنے بڑے عہدوں میں جس کا میں نے تعرف کروایا اور جن کا بھی تعرف نہیں کروایا وہ اس سے علاوہ ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنے بڑے عہدوں پر اور اتنے بڑے مگرمچھوں کی مجودگی میں کیسے ہیں سر یہ دیکھیں کہ میرے پاس ایک دوست ہے میرے لہور سے جی جی تو ان کا نام تھا سجاد بلوچ صاحب اچھا تو میرا نا اچانک ان سے ایک کنٹکٹ ہوا تو میں نے بولا کہ یار میں نا بلوچ صاحب پولٹکس جائن کرنا چاہتا ہوں تو آپ میرے سینئر بھی ہیں میرے بائی بھی ہیں دوست بھی ہیں تو آپ مجھے اچھا سا مشہورہ دیں کہ وہ میں کون سی پارٹی جائن کروں تو انہوں نے مجھے ساری پارٹیوں کے جو ہیں نا وہ انہوں نے بتایا کہ یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں مجھے نا سب سے زیادہ جو چودری پریزلہی صاحب ہیں ان کی ایک دو اچیومنٹ ایسی تھی کہ جیسے کہ ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو بلکل شاندار توفہ ان کا پورے پاکستان کے لیے بہت شاندار توفہ ان کا تو اس کے بعد وہ ٹریفک بارڈن اور ہسپیٹلز میں میڈیسن فری وہ ان کی کچھ ایسی وغیرہ وغیرہ تھی اچیومنٹ جو کہ میرے دل کو باغ گی میں نے سوچا کہ میں مسلملی کاف کو جائن کروں گا تو دوزار سولہ کی بات اثر میں لاہور میں مسلملی گاؤس میں پریزلہی صاحب سے پہلی ملاقات تھی میری تو انہوں نے مجھے اپنا جائنٹ سیکرٹری جو ہے کہ پارٹی کا مسلملی کاف کا نرکیشن دیا اس کے بعد میں ورک سارٹ کرتا گیا کرتا گیا جب انہوں نے میرا ورک دیکھا ایکٹیوٹی دیکھی وہ بڑے متاثر ہوئے انہوں نے کیا کیا کہ مجھے اپنا وہ تب وہ آپ کو پتہ ہے کہ دوزارٹھائی ایلیکشن کے بعد سپیکر ٹو پنجاب اسمبلی بنے سپیکر بنے تو انہوں نے مجھے اپنا کوارڈینیٹر لگا دیا صحیح اس کے بعد سار میں نے پھر ایکٹیوٹی اپنی دکھائی وہ بلکل ٹھیک ہے میں نے ورک کیا سارا محنت کی سٹرگل کی اس کے بعد چیف منیسٹر صاحب پریزلہی صاحب آئے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میرے اپنے جو لوگ ہیں کچھ ایسے ہیں کہ میرے اپنے خاندان سے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ جب کامیابی کی سیڈی چارڈ آؤ تو زیادہ تار لوگ جو ہے وہ لیک پولنگ کرنے لگ پتے ہیں تو بلکل سی میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوئے کہ جب میں ایک کامیابی کی سیڈی چارڈ آؤ تھا تو میرے اپنوں نے میری لیک پولنگ کرنا سٹارٹ کر دی تو مجھے میرا ایک جو مقصد تھا کہ میں نے کامیاب ہونے اچھا آپ کی جو لیک پولنگ ہے وہ آپ کے اپنے ان کے اپنے گھر سے سٹارٹ ہوئی ہے جی بلکل میرے گھر سے سٹارٹ ہوئی ہے کچھ ایسے چند ہے جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا نہیں نہیں ویسے بھی سپورٹسپین سپیرڈ کا یہ دیکھیں مطالبہ بھی نہیں ہے کہ اب ان کا نام لے اچھا آہ اشتہاب بھئی مزید کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو اتنی بڑی بڑی اچیو میٹس کے تحق پہنچنے کے لیے سر اس میں یہ ہے کہ میں جب کسی منسٹر کے پاس یا کسی ایم پی زیمینے کے پاس میں مناصب نہیں سمجھتا کہ میں جا کے ان کی ان کو ریکویسٹ کروں تو ہمارے جو معاشرہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جاگیردارانہ نظام ہے تو ایک ہمارے ہلکا کی ایم پی اے تھے میں نے ان کو ایک کام کے لیے ریکویسٹ کی تو انہوں نے نہ میرا کام کرنے کی بجائے کہ یہ اتنا ڈریکٹلی خود ہو گیا سارا کچھ اس کا ایک چھوٹی عمر میں تو یہ تو ہمارا بچہ نام ختم کر دے گا تو اس میں کیا کیا کہ انہوں نے میرا وہ کام جو ہے پینڈنگ پہ لگا دیا اور میرے جو کام پہ ڈسٹرک تھے ڈسٹرک آفیسر تھے ان کو بول دیا کہ آپ نے اس بچے کا کام نہیں کرنا تو سر کیا ہوتا ہے کہ عزت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے تو جب میں چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کر دا ہوں گا انہوں نے جب مجھے چیئرمن آنانس کیا زلہ شخپورا سے تو میں نے وہ اپنا کام جو ہے وہ میرا پینڈنگ پہ تھا میں نے وہ ڈسٹرک آفیسر صاحب کو بلائیا اپنے آفیسر تو میں نے وہ کام جو ہے ریکویسٹ کی ان سے سر ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں ہم نے ریکویسٹ کی تو وہ کام جو ہے الحمدللہ ہو گیا ترجیحی بنیادوں پر بلکل تو جب کام ہو گیا تو پھر میں نے اس ایم پی اے صاحب نے آفیسر کو کال کی کہ یہ کیسے تم نے کر دیا کہ یہ سارے کام ڈسٹرک کے یہ دیکھے گا اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کوئی بات آ جاتی ہے کہ لیگ پولنگ اور میری جو سار ایک ہی جو میری خواہش تھی کہ میں نے خود کو کامیاب کرنا ہے میں نائیتھ کلاس میں پڑھتا تھا تو میرے ایک ٹیچر تھے رانا سلیمان شراغ ان کا میں نام اس لی منشن کر رہا ہوں کہ آج جو کچھ بھی ان کی قابشوں سے ان کی کوشش رول موڈل تھے وہ آپ رول موڈل تھے سار انہوں نے ایک لیکچر دینا ہوتا تھا سٹڈی سٹارٹ کروانے سے پہلے کہ ڈگری حاصل کرنا جو ہے وہ آپ کی کامیابی نہیں آپ کا بڑا نام ہی آپ کی کامیابی ہوگی بلکو صحیح تو وہ میرے ذہن میں بات بیٹھ گی تھی کہ میں نے ان لوگوں کی جو بھی تنقید ہیں وہ میں نے اگنور کرنی ہے اور جو ان کی اچھی بات ہوگی وہ میں نے کیچ کرنی ہے صحیح تو میری زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ میں نے خود کو کامیاب کرنا ہے اس لیے کہ میں لوگوں کی زیادہ سے زیادہ جو ہے خدمت کر سکوں بلکل بلکل صحیح بلکل صحیح بہت شکریہ یہ آپ کا یہ ہمارا تعریفی سیشن تھا اشتیاق احمد صاحب سے ان کے ساتھ گندہ ہے پردندہ ہے یہ سیاست کے بارے میں یہ بڑا مشہور مقولہ ہے ناظرین یہاں پر ہم چھوٹا سا بریک لیں گے کیونکہ وقفہ بہت ضروری ہے ہر چیز میں وقفہ ضروری ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مختلف نویت کے سوالات کا اشتیاق بھئی سامنا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ سوالات بھی سنائیں گے اور ان کا کیا موقع ہے یہ حکومت کے سپوکس مین ہے اور کیا کہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ باتیں ہوں گی تو ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد وزید ویڈیوز دیکھتے سے پہلے ہمارا چانل سبسکرائب کریں اور بل آئیکن بھی ضرور دبائیں ویلکم بیک ناظرین سلسلہ کلام وہیں سے جھوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا ہمارے ساتھ اشتیاق احمد موجود ہیں جو چیئرمن ہے لیبر ڈپارٹمنٹ جلال شیخ بورا کے چیف منسٹر پروگرام کے حوالے سے اب ہم چونکہ یہ لیبر ڈپارٹمنٹ کے چیئرمن ہے تو ہم ان کے ڈپارٹمنٹ سے مطلقہ کچھ سوالات ان سے کریں گے اشتیاق احمد یہ میں بتائیے گا کہ ابھی یکم مئی مزدوروں کا عالمی دین کے طور پر ہم نے منایا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ مزدوروں کے دن پر مزدور کو چھٹی کیوں نہیں ملی جی بالکل دیکھیں یہ ہمارا علمیہ ہے اور گورنمنٹ نے یہ چھٹی ناؤنس کی ہوئی ہے تو اس پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں میں ایک ڈسٹرک پر جو ہے کہ ابھی ڈسٹرک کو لیڈ کر رہا ہوں تو میں ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہمارا یہ علمیہ ہے یہ کم از کم مختصر ٹائم میں جو ہے کہ ہم اس کو ہینڈل کریں ہم بقاعدہ میں اپنے ڈسٹرک میں بتاتا ہوں زیادہ کیونکہ میرا ایک ڈسٹرک ہے تو میں نے یہ کمیٹی اناؤنس کرنی ہے انشاءاللہ تو اس میں کیا ہوگا کہ ہم یہ دیکھیں گے کمیٹی بنائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہم نے یہ کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ جلدہ جلدہ جو ہے نا یہ ہم ہینڈل کر لیں گے اچھا اس تا کے بعد لیبر ڈپارٹمنٹ میں ایک بہت بڑا ایشو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا مستقبل کا ایشو ہے ہمارا مستقبل یہاں پر دعو پر لگا ہو گا ہے اس کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں یہ لفظ چائل لیبر تو چائل لیبر کے خلاف اس کے خاتمے کے لیے کوئی مربوط حکمت عملی کوئی برپور اقدامات کیا ہو رہا ہے جی بلکل 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 میں اپنی جیسے پہلے میں نے بتایا کہ ایک اپنی کمیٹی بنا رہا ہوں تو پہلے بھی میں نے یہ جو ورک ہے یہ کار دیا ہوا ہے اس پہ سٹارٹ تو میں ابھی ایک کمیٹی انانس کروں گا تو اس پر ہم کیا کریں گے کہ ہم مختصر ملز فیکٹریز بغیرہ میں جو ہے وہ وزٹ کریں گے چائل لیبر کے خلاف ایکشن لیں گے جو ہوتلز بغیرہ پہ چائل لیبر کام کر رہی ہے کیونکہ وہ زیادہ تار تو ریجسٹر نہیں ہے مگر پھر بھی ہم ان کے ساتھ مختلف انجیوز وغیرہ اور لیبر کی جو تنظیمیں ان کے ساتھ مل کے تو انشاءاللہ تعالی یہ جلدی سوال کر دیں گے صحیح ٹھیک ہو گیا چائل لیبر کے لیے آپ پوری اقتامات کر رہے ہیں ماضی میں بھی آپ نے کی پراجیکٹ کیے تھے ایک بڑا ہی اہم سوال میں آپ سے اب کرنے جا رہا ہوں لیبر 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 مزدور 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 کچھ مزدور ایسے ہیں جو آج بھی کسی کھاتے میں نہیں ہیں یہ ستتر سال گزرنے کے باوجود آج تک ان کو کوئی شناخت نہیں مل سکی اور اس کو ہم نے ان کو اس طبقے کو ہم نے ایک نام دیا ہے انپیڈ لیبر کا تو اشتاقیمت انپیڈ لیبر کے لیے کیا حکومت کوئی اقدامات کر رہی ہے کوئی حکمت عملی تیہ کر رہی ہے کیا آپ نے اپنی سطح کی اوپر کوئی اقدامات کیے ہیں تھوڑا سا اس حوالے سے میں تفصیل سکتا ہوں جی بالکل بالکل اس پر دیکھیں گورنمنٹ بھی جو ہے وہ نظر ثانی کر رہی ہے اور جہاں تک میری بات ہے تو میں یہ سب سے پہلے جو ہے میرا یہ ہی ہوگا کہ میں جو انپیڈ لیبر ہے ان پر کام کروں میں جیسے پہلے بتا دیا کہ ایک کمیٹی بناوں گا تو ڈسٹرک لیول پہ میں پہلے یہ کام کروں گا یہ ہے کہ یہ سترہ سی سال کا جو ہے یہ سترہ سی سال سے کام چال رہا ہے کوئی ابھی ایک دو دن میں یہ سترہ سی سال کا علمیہ ہے اس میں ایک دو دن میں یہ ہینڈل ہم نہیں کر سکتے صحیح اس میں یہ ہوگا کہ یہ نہ تو ایک ڈسٹرک ہے نہ دو ڈسٹرک ہے یہ پورے پنجاب پورے پاکستان میں ایسے ہو رہا ہے تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم خود بھی اپنے اپنے ڈسٹرک میں جتنے بھی انہوں نے چھیل میں انانونس کی ہے تو ہم ایک کمیٹی بنائیں گے تو اس پر کام ضرور کریں گے اور بہتر یہ ہوگا کہ ہم اپنی چیف منسٹر صاحبہ میڈم صاحبہ سے میٹنگ میں میں انشاءاللہ تعالیٰ یہی بات کروں گا اور میں یہ آواز اٹھاؤں گا کہ ہمیں ایک کمیٹی جو ہے انونس کریں پنجاب میں بھی ہو اور ہر ڈسٹرک میں ہو انشاءاللہ اس پر ہم جلد جل جو ہے کام سٹارٹ کر دیں گے بڑی اچھی بات اگر آپ نے کہی جی یہ سترسی سال کا عالمیہ ہے یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے ہمارا تو کوئی بات نہیں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ انپیڈ لیبر کے حوالے سے مزدوروں کے عالمی دن کے حوالے سے اور جائر لیبر کے حوالے سے خصوصی اقدامات کر رہے ہیں آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ مخیر حضرات کے ساتھ مل کر ایسی کئی کمیٹیاں تشکیل دے چکے ہیں جس میں انپیڈ لیبر کو خاص طور پر آپ نے فوکس کر رکھا ہے اور آپ ان کی جو ہے زندگی میں آسانیہ پیدا کر رہے ہیں بلشبہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کے لیے آسانیہ پیدا کریں آپ کے لیے بھی اللہ رب العزت آسانیہ فرہم فرمائے گی یہی میرا خیال ہے کہ یہی وجہ ہے کہ آپ اتنی کم عمری میں اتنے بڑے عہدوں کے اوپر براجمان ہیں اور اتنی بڑی بڑی کامیابیاں آپ نے اپنی مختصر اور چھوٹی سی زندگی میں حاصل کر رکھی ہیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ اور امیدیں ہیں آپ سے وابستہ کہ آپ جس ڈپارٹمنٹ کے بھی ہیڈ بنے چیئرمن بنے جو ذمہ داری ہیں آپ کے اوپر پڑھیں آپ ان کو بطری کے احسن نبھائیں اور پاکستانی عوام کے لیے ہمارے بہن بھائیوں کے لیے آپ آسانی پیدا فرماتے رہیں ناظرین چونکہ وقت مختصر ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے ہمیں دیدئے اجازت اور اشتاقیمت آپ کو بہت شکریہ میرے مہمان اشتاقیمت کو بھی دیدئے اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے مہمان کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ وزید ویڈیوز دیکھتے سے پہلے ہمارا چونل سبسکرائب کریں اور بل آئیکن بھی ضرور دبائیں